ہیلو دوستو میں بکر آج بودھر آپ سبھی کا ہماری یوٹیوگ چینل میں بہت بہت سواگت ہے تو آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے کیونکہ آپ سب بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ کیسے نکالیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں جس کے لیے آپ کو نہ کسی کسٹومر آئیڈی نہ بینک اپاؤنڈ نمبر کسی بھی چیز کے آپ کو ضرورت نہیں پڑھنے والی ہے اور اس کے بینہ آپ اپنی سٹیٹمنٹ آپ اپنے بینک کی سٹیٹمنٹ نکال سکتے ہو آپ کو کسٹومر آئیڈی وغیرہ کسی بھی چیز کی ضرورت آپ کو اس میں انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ضرورت ہے تو بس آپ کا موبائل نمبر جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں اٹیچ ہونا چاہیے آپ کا موبائل نمبر جو بھی آپ موبائل نمبر use کر رہے ہو وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جوڑا ہوا ہونا چاہیے اور اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جو میں بھی آپ کو ویڈیو میں آپ سے بھی بتانے والا ہوں گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو سبسرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے کی ہر نیو ویڈیو کی نوٹی بیکشن آپ کو ملتی رہے تو گائز جلدی سے چلتا ہے اپنے موبائل سکرین کے طرح اور آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آپ بینہ کسی کسٹومر آئی ڈی کے اور بینہ اکاؤنٹ نمبر کے آپ کیسے اپنی بینک کی سٹیٹمنٹ نکال سکتے کیسے آپ دیکھ سکتے کہ اس نے آپ کو کتنا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے تو سمپلی آپ کو چلے جانا ہے اپنے موبائل میں موبائل میں جانے کے بعد آپ کو سمپلی اپنا جو بھی پلے سٹور ہے اگر آئی فون یوز گرتے تو اپنے سٹور اگر آپ اینڈوڈ یوز گرتے تو پلے سٹور میں سمپلی آپ کو چل جانا ہے جیسے کہ میں ابھی یہاں پر اپنا پلے سٹور اوپن کر لیا ہے یہاں پر آپ کو لکھنا ہے بینک فور پاس بک آپ کو سمپلی اتنا یہاں پر سرچ لکھ کر سرچ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھئے جو یہ اپلیکیشن آ رہی ہے یہ دیکھئے اوڑ بینک پاس بک اسٹیٹمنٹ نام سے میں آپ کو اس کا لنک کمیٹ بوکس میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپسن میں بھی دے دوں گا آپ اس کو وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ ایزلی کر سکتے باقی آپ اس کا لوگو وغیرہ دیکھ لیجئے اور آپ کو سمپلی اس پر کلک کر کے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو میں نے ٹائم کی وجہ سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپلی آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگے گا جیسی ہی یہ اوپن ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگ رہا ہے allow bank passbook to send view sms message تو سمپلی آپ کو اس پر allow کر دینا ہے اور دیکھیں گائز آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہے یہ سارے یہاں سے اوٹومیٹک اٹھا لے گا دیکھیں یہ میرا بھارک پیک اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ہے وہ سب یہاں سے اٹھا لے گا تو گائز یہیں سے آپ کو سمپلی کچھ بھی نہیں کرنا ہے سمپلی آپ کو جو بھی آپ کے اکاؤنٹ یہاں پر دیکھ رہا ہے جیسے کہ یہ میرا بھارک پیک اکاؤنٹ یہاں پر سو رہا ہے اس میں 3883 روپے یہاں پر available balance جو دیکھا رہا ہے آپ کو سمپلی اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلنگ کرنے کے بعد آپ کو سمپلی یہاں پر ساری statement آپ کے اکاؤنٹ کی دیکھ جائے گی یہ دیکھیں گائز آپ کو سمپلی ساری یہاں پر statement دیکھ جائے گی اور آپ کو اس کے علاوہ آپ کو نہ اس میں کوئی customer id ڈالنے کی ضرورت ہے اور گائز نہیں آپ کو کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمیں comment box میں ضرور بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو subscribe کر کے bell icon call پر select کر کے press کر لینا جس سے کی ہر نیو ویڈیو کی notification آپ کو ملتی رہے اور اگر آپ کوئی بھی کوشش چاہیں تو ضرور ہمیں comment box میں بتائیں ہم اس کو پورا پورا solution کرنے کی کوشش کریں گے تو بائی بائی ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں